اپنے تک مولانا ہے اپنے تک مولوی ہے اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنا پاتا ہے اپنے تک مولانا ہے اپنے تک پیر ہے اپنے بیٹوں کو سنت کے مطابق داری لے رکھوا پاتے ہیں تو یہ پیر کا کون سا ڈھونگ رچا رہے کہ موریدوں کو جنت لے جانے کا موریدوں کے دیماغ میں کون سا فطور بسا ہوا ہے کہ ہم کو جنت لے کے جائے گا جو اپنے بیٹوں کو سنت نہ سکھا سکا جو اپنی بیٹی کو پردے میں نہ رکھ سکا جو اپنے گھر میں نماز نافذ نہیں کر سکا جو اپنے گھر میں رسول پاک کی سنتوں کو نافذ نہیں کر پایا وہ کیا دوسروں کو سنت سکھائے گا وہ کیا دوسروں کو جنت لے جائے گا یہ صرف ایسے ہی ہے جیسے دنیا قابو خیال میں چل رہی ہے دنیا بلکل ایسے ہی اندھے طور پر کسی لکڑی کو ہیرہ موتی سمجھ کر کے دنیا جی رہی ہے اسی طرح یہ بات ہے کہ ہمیں لے جائیں گی اسلام دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کرتا ہے وہ پیر کبھی نہیں ہوگا جو مصطفیٰ کی سنت سے الگ ہو کر دائے پیر کا مطلب ہے نائی بے پیغمبر نائی بے پیغمبر کا مطلب ہے جس کے پاس علم بھی ہوگا جس کے پاس تقویٰ بھی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا کالا کالا بابا بننے سے اگر کوئی پیر بن جائے یہ بابا بننا بڑا آسان ہے اگر کوئی پیلا کپلا پہن کے پیلا بابا بنے یہ بہت بڑا آسان ہے اگر کوئی گلے میں پچاس مالا اور ہاتھ میں دھاگا پاؤں میں کڑا باندھ لے اور ہاتھ میں لاتھی اور مالا لے لے اور بولے میں بڑا بابا ہوں یہ بننا بہت آسان ہے مگر بخاری پڑھنا بہت مشکل ہے مسلم پڑھنا بہت مشکل ہے عربی سیکھنا بہت مشکل ہے قرآن کی تفسیر پڑھنا بہت مشکل ہے نماز پنجگانہ کلاکی کی سردی میں نہا کے پڑھنا مشکل ہے شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے جو بابا بنے گا کالا بابا وہ تو کالا بابا بنے وہ ہندووں کے بابا کی طرح لیکن پیر وہی ہوگا جو قرآن جاننے والا ہو جو حدیث جاننے والا ہو جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا ہو اس لئے غیر عالم کبھی پیر ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ہم نے برہمنوں کی طرح سمجھ لیا کہ بابا ہو گیا اس لئے ہمارے سماج میں بے شمار مسئلے کھڑے ہو گئے اتنا جان لے کہ کوئی اگر پیر نہیں ملے دنیا میں باعمل متقی پر عزگار عالم جو مجھے تطہیر قلب کا سامان دے سکے اس زمانے میں کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دے بزرگوں نے کہا ہے کہ تُو آنکھ بند کر لے اور اپنے آپ کو کہلے کہ میں غوث عظم کا مرید ہوں اور تُو کہہ دے کہ میں سارے پیغمبروں کے سردار محمد عربی علی السلام کا مرید ہوں تو جب تُو مصطفیٰ کا مرید ہو گیا غوث عظم کا مرید ہو گیا تو پھر غوث عظم کے طریقے پر عمل کر سارا فائز مدینہ اور بغداد سے تُجھ کو ملتا چلا جائے گا یہ جاہل اور جھنکھار کے چکر میں تم نے اب عالموں سے بغاوت مول لے لی تم نے ان جاہلوں کے چکر میں علماء کی تعظیم فرض کی تم نے اس کی توہین کر دی تم نے مسجد کے امام کو زمین سمجھ لیا تم نے کس پیر جھار جھنکھار کے چکر میں تم نے عالموں کے گستاقی کا وبال تم نے مول لے لیا جبکہ عالم تیرا پیر ہو یا نہ ہو اگر کوئی مسجد کا امام ہے عالم ہے اگر کوئی خطیب ہے عالم ہے درستگاہ میں بیٹھ کر تیرے بچوں کو قرآن پڑھاتا عالم ہے تو صرف عالم ہونے کا مطلب وہ نائیب پیغمبر ہے وہ نائیب پیغمبر کا مطلب وہ واجب تازیم ہے اگر وہ اٹھارہ سال کا عالم ہو کوئی اسی سال کا غیر عالم ہو تو اسی سال کے بوڑے کو چاہیے کہ اٹھارہ سالہ جوان عالم کے پیچھے پیچھے چلے آگے نہ چلے یا عمر کا احترام نہیں یا علم دین کا احترام ہے یا علم دین کا احترام ہے یہ جھار جھنکار گھنڈوں نے عالموں کا احترام ختم کر دیا عالموں کی جیسی کی تحسی کر دی دوران پڑھائیں یہ حدیث پڑھائیں یہ جنازہ پڑھائیں یہ نکاح پڑھائیں یہ جمعہ کا خطاب کریں یہ ایدین کی تقریر کریں یہ محفیل واز میں بیان دیں یہ اور اس کے بعد صاحب ساری عزتیں لوٹ کے لے جائے وہ جاہل جو سورہ تبت یدہ بھی پڑھنا نہ جانتا ہوں جو تعوض اور تصویہ پڑھنا نہ جانتا ہوں جو اس قائدے سے تحجد کی نماز تو دور کی بات پڑھنگانا نماز تک نہ پڑھتا ہوں صرف لباس پہن کر یا اپنے باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر یہ دوسروں کو بے اقوب بنانے کا کاربار نہیں چلے گا اتنا تو جان لے کہ عالم نائب پیغمبر ہوتا حدیث میں علماء انبیاء کے وارث ہے اس لئے اگر کوئی خیر عالم وہ عرب پتی ہو جائے تو وہ عرب پتی ہے نائب پیغمبر نہیں نائب پیغمبر ہونا اور ہے عرب پتی ہونا اور ہے عرب پتی ہو پچاس ہزار اکر زمین کا زمیندار ہو وہ زمیندار ہو سکتا ہے نائب پیغمبر نہیں دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ خدا کے بعد مصطفیٰ کا ہے اور جو مصطفیٰ کا نائب ہو ان کا مرتبہ بھی سارے انجنئر ڈاکٹر پروفیسر زمیندار پتنیدار کیپیٹیلیس سب سے بڑا ہوتا ہے اس لئے عالم اگر کرائے کی دکان کرائے کے مکان میں کیوں نہ رہے اگر ان کے سینے میں حدیث قرآن کا علم ہے تو وہ زمیندار ان کے پاؤں کی دھول کے برابر ہے وہ نائب پیغمبر ہے وہ نائب پیغمبر ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہو جو ہمیں قرآن سکھاتا ہو جو ہمیں مذہب سکھاتا ہو جو ہمیں سرکار کی حدیث سکھاتا ہو جو ہمیں غیر مسلموں کے سے علد ہونے کا طریقہ بتاتا ہو جو ہمیں مناظرہ کر کے ہماری مذہب کی سچائی کو بیال کرتا ہو مناظرہ کریں یہ کتابیں لکھیں یہ درست و تدریس کریں یہ مصطفیٰ کی شان میں نات لکھیں یہ جنہ کا کتاب کریں یہ اور وہ جاہل دو چار مالہ پہنے کے بعد ساری عزتیں بٹورتیں لے کے جائے تم نے ہی تم اس کے ذمہ دار ہو اس لئے تم نے ذمہ دار ہو نماز تم نے چھوڑ دی میلا کو اپنا لیا تم نے نماز چھوڑ دی تم نے عرص کو اپنا لیا میں نے ہی کہتا کہ عرص نہیں کرنا چاہیے عرص کرنا چاہیے مگر نماز کے بعد نماز کے بعد میں نے ہی کہتا کہ تُو چادر مت چڑھا چادر چڑھانا چاہیے نماز کے بعد اور مزاراتِ اولیاء پہ جانا چاہیے نماز کے بعد نماز فرضِ آزم ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے یہ پانچ بیسک بنیادی پیلر ہیں جس پر اسلام کی چھت ٹکتی ہے اسلام کی امانت ٹکتی ہے نماز نہیں ہے ارس کے پیشے پاگل ہے روزہ نہیں ہے صاحب اکھالا کے پیشے پاگل ہے حج و زکاة نہیں ہے امام بالا اور تازیہ کے پیشے پاگل ہے یہ جان لے کہ امام بالا امام بالا یہ رافیزوں کی پہچان ہے یہ مروحجہ تازیہ داری یہ شیاؤں کی پہچان ہے اس لئے خبردار یہ غیر مسلم جو تم سے خوش ہوتے ہیں وہ ابھی اپنے ہاتھ سے بدھ بناتے ہیں اس کو گھوماتے ہیں اور جا کے دھکیل دیتے ہیں اور تم بھی اپنے ہاتھ سے تازیہ بناتے ہو اور اس میں دلدل بناتے ہو گھوڑا اور دو قبریں بناتے ہو مسنوعی قبریں جس کا بنانا کسی طرح درست نہیں ہے اور تم بھی گھوماتے ہو عورتیں وہاں آتی ہیں پیسہ ڈالتی ہیں مسلم یہ کہتا ہے یہ ہمارا تہوار ہے یعنی تمہارا تہوار میرے تہوار سے میل کھاتا ہے تم بھی بناتا ہے تم بھی گھوماتا ہے تم بھی جا کے دس نی تاری کو زمین میں گار دیتا ہے اور یہ تمہارا کام میرے کام سے میل کھاتا ہے نماز سب سے عالی ترین عبادت ہے یہ اس کو اچھی نہیں لگتی روزہ پیوریفیکشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ اسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ روزہ اس کے کام سے میل نہیں کھاتا ہے اور یہ کام اس کے کام سے میل کھا جاتا ہے ہمارا مذہب سب سے سپیلئر مذہب ہمارے مذہب میں بدھ پرستی حرام ہمارے مذہب میں شرک حرام ہمارے مذہب میں ناچنا گانا حرام ان کے ہاں سارا کاروبار ناچ اور گانے پر ہی چلتا ہے ان کے ہاں سارا کاروبار ناچ اور گانے پر چلتا ہے اس لئے جو کام ہمارے ہاں ناچ گانا والا ہے یہ ان کو پسند ہے نماز روزہ حج و زکات پسند نہیں ہے ناچ گانا ان کو پسند ہے چونکہ اس میں ناچ گانا ہوتا ہے اسی لئے اس کو پسند آتا ہے ہمیں معلوم ہے نماز ہمیں کس قدر عالی درجے کا پیخام دیتی ہے روزہ کس قدر عالی درجے کا میسیج دیتا ہے یہ زکاة کس طرح غریبوں مسکینوں کے کھانکھلانے پلانے اور سماج میں ایک سمام تعلانے کا سبردست میسیج دیتا ہے ہج کس طرح نگاہوں کے اپنی نگاہوں سے زندگی میں ایک بار جہاں سے اسلام کا سورج نکلا اس دھرتی کو دیکھ کر کس قدر اسلام ایمان کو اسٹرنگ اور مضبوطی دیتا ہے وہ تو وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگوں کو ہے یہ ساری باتیں مضبوط بات ہیں لیکن جو باتیں ہمارے خرافات کے طور پر آگئیں اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے کام سے مین کھاتا ہے اس لئے وہ کام جو اس کو خوش کر دے اس سے بچ جاؤں جو کام اس میں جہاں تک درست ہے فاتحہ کرنا فاتحہ تک محدود رہا سربت پلانا وہاں تک محدود رہا تھنڈا پانی پلانا وہاں تک محدود رہا قرآن خانوی کرنا وہاں تک محدود رہا باقی تمام جہالت کو چھوڑ دے نماز روزی حج و زکاة کی موجودگی میں ان جہالت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے البتہ یاد رکھنا قیامت کے دن پوچھا نہ جائے گا تم نے قاسیمیہ کے مزار پر گیا کہ نہیں گیا کرولہ مسلمان ہیں جو نہیں گئے ہیں بہرائیچ آج تک کرولہ مسلمان تمہاری طرح ہیں جو نہیں گیا ہے آج تک بغداد مولا مگر وہ مسلمان ہے حالت ایمان میں مارا وہ چندت چلا گیا بہت سارے لوگ مدینہ نہیں گئے حج فرض نہیں وہ حد نہیں گئے وہ دنیا سے چلے گئے مدینہ نہیں دیکھا مگر مسلمان ہیں وہ چلے گئے مدینہ گئے کہ نہیں گئے یہ سوال نہیں ہوگا تم نے بغداد گیا کہ نہیں گئے یہ سوال نہیں ہوگا یہ سوال ہوگا کہ تم نے نبی کی محبت تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تم نے روزہ رکھا یا نہ رکھا یہ فرائض و واجبات کا سوال ہوگا تو جو یہ کہتا ہو کہ چادر چڑھاؤ میں کہتا ہوں چادر چڑھاؤ آلہ حضرت نے تو لکھا ہے مزار پہ ایک چادر ڈال دی تاکہ پتا چلے اللہ کے ولی کی قبر ہے اور جب تک وہ چادر پورانی نہ ہو دوسری چادر مت ڈالنا ورنہ غیر مسلموں کی طرح چادر چڑھانے کو ایک رسم مت بنا لینا البتہ گلاب کا پھول ڈالا چونکہ جب تک یہ پھول تر رہتا ہے اللہ کی تسبی بیان کرتی ہے چونکہ جاہلوں کو نماز تو پڑھنا ہے نہیں اسی لئے وہ دس روپے کی شیرنی لے کے مزار پہ چلا گیا دس کروڑ کی مرادیں مانگ رہا ہے مکان چاہیے سامنے والا پلوڑ چاہیے شیرنی ہے دس روپے کی دس روپے کی اگربتی لے کے چلا گیا اور صاحب وہ پاکیزہ جگہوں کو وہ اگربتی جو گوبر سے تعمیر ہوتی ہے گوبر سے بنائی جاتی ہے اس گوبر والی اگربتی سے صاحب پاٹ دیا پورا پورے بہرائج غازیمیہ کے مزار کے آس پاس اس گوبر والی اگربتی سے پاٹ دیا اگر لگانا ہے تو مشکل لگا لگانا ہے تو کسطوری لگا اگر لگانا ہے تو گلاب اور قص لگا وہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہ گوبر والی اگربتی سے چاروں طرح پیٹ دیا جو کام غیر مسلم کرتے ہیں وہی کام تم کرنا شروع کر دی چہدروں کی بار لگا دی صاحب وہاں قبر کا تواف کرنا حرام ہے تم نے شروع کر دیا قبر کو سجدہ کرنا حرام مقام تم نے کر دیا یہ عورتیں جب گھر سے چل کے مزار پہ حاضری دینے کی نیت سے چلتی ہیں تو جب تک آتی ہیں اور جائیں گی تب تک اللہ کے فرشتوں کی لانت میں رہتی ہیں فرشتیں اس پر کرس دیتے ہیں لانت برساتے ہیں کہ تُو تباہ ہو جا تُو برباد ہو جا یہ بتائیے کہ عورتیں جب گھر سے نکل کے مزار پہ آتی ہیں اور فرشتہ ان کے لئے بربادی کی دعا کرے تو پھر وہ آباز کون کر پائے گا مگر پھر اس کے باوجود چونکہ ہمارا سارا کاروبار ان عورتوں سے چلتا ہے اس لئے مولانا ہونے کے بعد بھی میں آنکھ بند کر لیتا ہوں چونکہ اگر میں شریعت پہ عمل کروں تو یہ پانک پیسے کہاں سے آئیں گے اس لئے جہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں بھی اس کاروبار کو فروغ دیتے ہیں تاکہ عورتیں زیادہ آئیں ان کو ڈھیر دنیا چاہئے شوہر کی لمبی عمر چاہئے خوبصورت داما چاہئے اس کو زبردست دکان چاہئے کیونکہ ساری تمانائے عورتوں کے سیمے میں ہیں اسے زیور بھی چاہئے زافران بھی چاہئے اسے مکان بھی چاہئے شوہر کی لمبی عمر بھی چاہئے اب کہاں جائیں وہ کسی بھوت کے سامنے تو جان ہی سکتی وہ اسی مزار کے سامنے آ سکتی ہیں اسی لئے ساری تمانائے لے کر اسی مزار پہ آ جاتی ہیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور وہ منتیں مانگنے لگتی ہیں کہ بابا یہ ساری چیزیں مجھ کو دے دیجئے جو سجدہ نہیں کیا جو نماز نہ پڑھی اور وہ آگئی پھرشتوں کی لانت میں آکے یہاں سے لوٹنگی تو لانتی لانت ہے برکت کہاں سے ہوگی بہت سارے لگ چپ ہو رہ گئے اسی لئے چلو کم سے کم سنیت تو آباد ہے ہاں عورتوں کے اکھاڑے سے سنیت آباد ہے یہ وہاں پی نجدی دیوبندی گستاق رسول جو مصطفیٰ کی توہین کر کے جو اپنا رشتہ اسلام سے کٹ لے ان کے ہاں عرب پتی کھرپتی سب ہے ان کے ہاں پچاس پچاس نہیں بلکہ پانچ پانچ سو کمرے کا مدرسہ ہے ان کے پاس ہر شہروں میں زبردست مسافر خانے ہیں ان کے پاس ہسپیٹل ہیں ان کے پاس آئی ٹی آئی کالیج ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے تو ان کی دیوبندی وہاں عورتوں کی حاضری مزار پہ نہیں ہے وہاں لوگ خود مزار پہ نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کی دیوبندیت کیسے بچ رہی ہے ان کے لوگ کیسے ان کے قبضے میں رہتے ہیں ان کی عورتیں کس طرح ان کے پردے میں رہتی ہیں ان کی عورتیں گھروں میں کس قدر تحجد کے وقت میں روتی ہیں چونکہ انہوں نے بساز دیا ہے کہ سزدہ کرنا ضروری ہے سجدے میں رونا ضروری ہے یہ سرکار کا طریقہ ہے سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور ہم نے اس طرح کمزور بنیاد پر سنیت کو کھلا کر دیا کہ عورتیں نہیں آئیں گی تو سنیت چرمرا جائے گی میں تو ان کو دیکھتا ہوں جر کے پاس ہزاروں مدر سے جر کے پاس گروپ گروپ کی پرپٹی جر کے پاس کولیج اسکول ہیں آئی ٹی آئی کولیج ہیں ہسپیٹل ہیں مسافر خانے ہیں میرے پاس اس کے مقابلے میں راج دھانی بریلی جو مرکز اہل سنت ہے وہاں ریلوی سٹیشن سے اترنے کے بعد کوئی مسافر خانہ نہیں ہے جہاں آدمی جائے وہاں پر فرش ہو جائے اس کے بعد وہاں کوئی بتانے والا ہو آلہ حضرت کی زندگی کو سکھانے والا ہو تاکہ وہاں جانے کے بعد جب وہ مزار آلہ حضرت پر حاضری دینے جائیں وہ جانے کہ آلہ حضرت کس کا نام ہے وہ ایک عام ولی کا نام نہیں وہ شیخ الاسلام کا نام ہے محجتید آزم کا نام ہے کئی کروڑ مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کرنے والے محسن سنیت کا نام ہے جب تک وہ جانیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا جب بریلی جو مرکز اہل سنت ہے جب وہاں انویسٹیشن کے پاس ہسپیٹر نہیں جب وہاں ہمارا مصافر خانہ نہیں تو ہمارا بچہ لخنوں انٹرڈیو دینے جائے گا اب وہ سستے میں اسی روپے میں دو سو روپے میں روم چاہے گا تو وہ روم ہوتل جائے گا تو پارہ سو روپے دو ہزار پے میں ہوتل ملے گا اور وہاں ایک ہوتل صاحب اسی کہاں ہے جو دو سو روپے میں ایک روم دے دے گا آرام سے رہو تو جب بچہ میرا ہوگا اس کے مسافر خانے میں رہے گا تو پھر وہاں ان کی نمازوں کی پابندی ان کے سارے انداز مسلمانوں کے تعلق سے ہمدردیاں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب لوٹے گا بیٹا آپ کا رہے گا مگر نظریہ اس کا بدل چکا ہوگا تو یہ کہہ کمزور بنیاد پر سنیت کھڑی ہے سنیت تو آلہ چیز ہے سنیت ہی حق ہے مسئلہ کے آلہ حضرت ہی حق ہے جہاں عشق رسالت ہے یا قشیتِ الٰہی ہے جہاں مسئلہ کے حنفیت ہے جہاں صداقت و سچائی ہے جب یہ ساری صداقتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو کمزور بنیاد پر ہم سنیت کی کیا حفاظت کریں اور آج خیرت مند آدمی جان رہا ہے ان مزارات کے خرافات کی وجہ سے ہمارے انجینئر بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہمارے ایم بی بی ایس بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے جو بھی بچے علیگر پڑھنے جاتے ہیں ایک بریلی پیر کے وہاں سے لوٹنے کے بعد ودیو بندی ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ کہتا ہے کہ نماز میں سیکھ لو جگہوں پہ نماز کا ذکر آیا ہے قرآن میں مگر نماز ہے نہیں اور جبکہ خرافات میں ہمارا باپ آگے ہے میرے گھر میں جو پیر پچیس سال سے آ رہا ہے وہ کبھی نہیں بولا کہ نماز نہیں پڑھ گئے میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا لیکن وہ بولا کہ فاتحہ دلاؤ وہ بولا کہ ہاتھ میں دھاگا باندھو موراد کی دھاگا جا کے مزار پہ باندھ کے آؤ گارمی شریف میں لنگر لٹاؤ یعنی جو چیز اگر جائز ہے بھی مستحب ہے نفل ہے اور جو فرض کو چھوڑ کے نفل ادا کرے آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ پچاس کروڑ کی مسجد تعمیر کرنا یہ نفل ہے زکاة کا ایک سو روپیہ کسی پر نکل رہا ہو یا ایک سو روپیہ نکالنا فرض ہے اور جب تک یہ فرض نہیں نکالے گا وہ نفل معلق رہے گا چونکہ یہ فرض ہے وہ نفل ہے اگر کوئی اپنا حج نہ کرے پچاس مولوی کو ہر سال حج کروائے یہ حج کروانا نفل ہے اپنا حج کرنا فرض ہے اور جب تک اپنا نہ کریے نفل کام نہیں دے گا اپنا روزہ رکھنا فرض ہے اس وقت تک کوئی نفل قبول نہ ہوگا اسی طرح فاتحہ نفل ہے مزار پہ حاضری نفل ہے یہ محرم کا کچھرا نفل ہے بارہی کا جلوس نفل ہے گارہی کا کچھرا پہ فاتحہ دینا نفل ہے محرم میں فاتحہ دلانا نفل ہے اور فرض چھوڑ کر کوئی نفل عدا کرے گا تو نفل لٹکا ہوا رہے گا اور فرض اگر نہ ہی ہے تو نفل معلق رہے گا جب تک فرض نہ عدا کرے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ ملاد حرام وہ بھی راستے سے پہکا ہوا ہے اور جو کہتے ہیں کہ فاتحہ ملاد کرو نماز کی کیا ضرورت ہے وہ بھی جہنم کے راستے کو چھنا ہوا ہے اور یہ بیچ کا راستہ ہے مسئلہ کے اعتدال مسئلہ کے حق و صداقت مسئلہ کے آلہ حضرت کہ فاتحہ بھی ہوگی نماز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی مزارات پہ حاضری بھی ہوگی زروزہ بھی ہوگا اور مبارہی کا جلوس بھی مکلے گا زکاہ بھی ادا کی جائے گی گیارفی کا بکرہ بھی زبا ہوگا نفل بھی ادا ہوگا فرض بھی ادا ہوگا یا دونوں مل کر سیدھا راستہ جنت الفردہ اس لے کے چلا جائے گا اس لئے کہ نفل نفل ہے فرض فرض ہے فرض چھوڑ کر صرف نفل کو کوئی اپنائے گا تو جان لے کہ وہ بالکل مزگائیٹ ہو گیا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے وہ راستے سے بٹک گیا ہے نہیں کام آئے گی کوئی تحجد کی نماز اگر فرض فجر زہر اثر مغرب نہ پڑھے نہیں کام آئے گی شب قدر میں ایک ہزار رکعت نماز جب تک کہ وہ عشاء اور فجر نہ پڑھے کیونکہ عشاء فجر پڑھنا فرض ہے اور نفل تحجد پڑھنا یہ نفل ہے عشراق پڑھنا نفل ہے چارس پڑھنا نفل ہے افابین پڑھنا نفل ہے سو سو رکعت نماز سے نفل رات میں پڑھنا یہ نفل ہے نفل کوئی طبول نہیں ہوتا نفل کوئی نفل معلق رہتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے